صبح خالی پیٹ سرکوثر کا عمل الادین کا چراغ ہاتھ میں آ جاتا ہے وہ کروڑ پتی بن جاتا ہے عامل بزرگ کا بتایا ہوا وصیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین جو شخص بھی خالی پیٹ سرکوثر کو پڑے گا اس بندے کے ہاتھ میں الادین کا چراغ آ جاتا ہے اگر فقیر مختاج جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہے دوسرے وقت کا کھانا بھی موجود نہیں جس کے گھر سے تنگستی ختم نہیں ہوتی جس کے گھر سے غربت غریبی جس کا مقدر بن چکی ہے اگر وہ فقیر وہ مختاج بھی عمل کر لے اللہ تعالیٰ اس کو بھی غنی کر دیتا ہے اس کو بھی مالدار بنا دیتا ہے اتنا قیمتی عمل اور ایسی صورت کے جس کو ہم روز پڑھتے ہیں یہ بہت ہی قیمتی صورت ہے اور اس صورت کا کتنا قیمتی وصیفہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں جو شخص چاہتا ہے کہ وہ چیز جس چیز میں ہاتھ ڈالے وہ سو نہ بن جائے جس مقصد کے لیے جائے اس کو کامیابی مل جائے جہاں کاروبار کے لیے جائے اس کو کبھی اس میں نقصان نہ پہنچے جس شخص کی خاص کی عادت ہے کہ وہ صلح کچہریوں اور دیگر اسی طرح کے معاملات میں تھانوں وغیرہ میں کچہریوں میں چکر لگاتا رہتا ہے یا اس کے اس طرح کے معاملات ہیں اس شخص کے لیے اس عمل کو کرنا نہائیت ہی ضروری ہے یا وہ شخص جس کا کاروبار بلکل تھپ ہو چکا ہے بند ہو چکا ہے کوئی راستہ نظر نہیں آتا وہ شخص جو بہت مکروز ہے کرز اتارنے کے کوئی دور دور تک مواقع نظر نہیں آتے اس شخص کو چاہیے کہ یہ ویڈیو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیں انشاءاللہ آج کا ایک ایسا وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ آج ایک ایسی چیز بتانے لگا ہوں جس کے بعد آپ کی زندگی سور جائے گی آپ کا مقدر سور جائے گا میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ سورہ قرآن مچید کی صورتوں میں سے ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی بے شمار فضائل ہیں بے شمار میں آپ کو اگر بتانے لگ جاؤں تو وقت بہت چاہیے اس پر میرے مختلف لیکچر ریکارڈ ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ مسلم شریف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایک مرتبہ فرشتہ آسمان سے ناصل ہو کر بارگاہ نبوت میں میرے نبی کی بارگاہ میں حاصل ہوا آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو اب فرشتہ آ کر خود حضور کو مبارک دے رہا ہے کہ اندازہ لگائیے کتنی بابرکت ہے یہ صورت جس کے بارے میں اگر آپ سنیں گے اور اس عمل کو سمجھئے گا توجہ کے ساتھ جو بندہ اس عمل کو سمجھ کر آج کر لے گا اس کی زندگی کے سارے دکھ ختم ہو جائیں گے ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گے بیماروں کے لئے اس کو کریں گے تو شفاہ مل جائے گی بے روزکار کرے گا تو روزکار مل جائے گی اگر محتاج تنگ دست کرے گا تو غنی ہو جائے گا مالدار ہو جائے گا اور اتنا مالدار کہ اس کے محلے میں اس کے علاوہ اس جتنا کوئی شخص غنی نہیں ہوگا اس قدر یہ قیمتی عمل آپ کو دے رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب حضور کو مبارک بات دی آپ نے فرمایا کہ کس بات کی مبارک ہے فرمایا کہ اللہ تعالی نے آپ کو دو نور عطا کیے ہیں ایسے عطا فرمائے کہ جو اس سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں ملے آپ کو دو نور اللہ پاک نے ایسے عطا کر دیے کہ اس سے پہلے ایک لاکھ چوبیس ہزار جتنے بھی انبیاء آئے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اس سے پہلے جتنے بھی نبی رسول آئے کسی کو اللہ تعالی نے یہ دو دو نور نہیں دیے اور یہ اللہ تعالی نے خاص آپ کو عطا فرمائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ سورہ کسر کی مثل تورات میں انجیل میں سبور میں کسی بھی آسمانی کتاب میں کوئی صورت ناصل نہیں ہوئی تفسیر کبیر میں بھی یہ بات موجود ہے یہ سمجھئے گا ایمان تازہ ہوگا اس کے بعد آپ مجبور ہو جائیں گے اس عمل کو کرنے کے لیے تفسیر کبیر میں یہ بات موجود ہے اللہ تعالی نے آسمان سے ایک سو چار کتابیں اور صحیفیں اتارے مگر ان کتابوں کے علوم چار میں رکھے ہیں جو سو صحیفے تھے ان چار سو صحیفوں کے جتنے بھی علم ہیں اللہ تعالی نے چار کتابوں میں رکھے یعنی تورات انجیل سبور اور ان میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں رکھ دیئے جتنا علم ان تین کتابوں میں ہے اللہ تعالی نے وہ سارا کا سارا علم قرآن پاک میں رکھ دیا پھر قرآن پاک کا اصول مفصل اور قرآن پاک کا جو جتنا بھی ہے قرآن پاک کے جتنے بھی اس کے اندر فضیلتیں ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سارے کی ساری اللہ تعالی نے جتنی بھی چیزیں ہیں جتنے بھی علم ہیں وہ اللہ تعالی نے سورہ کے اندر جس کو سورہ تلکوسر کہا جاتا ہے قرآن مجید دیکھنے میں تو الف لا مین تک مکمل ہو جاتا ہے اس کے اندر علم ہے اللہ تعالی نے اس کو جمع کر کے سورہ کوسر کے اندر رکھ دیا ہے اور پھر جس صورت کوسر کو سیکھ گیا گویا اس نے ساری آسمانی کتابیں سیکھ لی جس نے صورت کوسر پڑھ لی اس نے تمام آسمانی کتابیں پڑھ لی نیز یہ صورت بالکل رحمت کی صورت ہے اس صورت کو شان نصول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی شہزادے کی انتقال پر ابو لحب اکبر بن معید آس بن وائل وغیرہ کفار کے دل آزاد جملے کہنے لگے کسی نے کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جڑکٹ گئی کسی نے کہا محمد مصطفیٰ کی تو بات نہ کرو وہ ان کی جڑکٹی ہوئی ہے ان کی تو نرینہ اولاد ہی نہیں ہے جب فوت ہوگا تو اس کا نام مٹ جائے گا ان کفار کے جواب میں اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ سورہ ناصل فرمائی کہ اے حبیب ان لوگوں کی باتوں پر رنجیدہ نہ ہو بلکہ ہمارے فضل و کرم پر نظر رکھئے ہم نے تمہیں بے شمار خوبی اور نمتوں سے نواز آئے لہٰذا تم ان کے شکرانے میں نماز پڑھو قربانی کرو اور جہاں تک تمہارے دشمنوں کا تعلق ہیں تو انہی کی جڑکٹی ہوئی ہے وہیں ہر خیر سے محروم ہے حقیقت یہ ہے کہ رہتی دنیا تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے والا ہر شخص خیر سے محروم ہے یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ خداوندی میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی خوبصورت دلیل ہے سورہ کوثر قرآن پاک کی مختصر ترین صورت ہے اس میں صرف تین آیات ہیں اس صورت کا شمار اور برقرار رکھنا مشکل نہیں یہ مکی صورت ہے سورہ کوثر کے متعدد فوائد و فضیلتیں ہیں سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے محدود صورت ہے یہ صورت مسلسل بنین و انسان کی ترقی پر بحث کر رہی ہے سورہ کوثر کے فوائد میں ایک فائدہ دشمنوں سے بچانا بھی شامل ہے اپنے دشمنوں کے خوف اور بدسلوکی کی نسبت حجوم کو دور کرنے کے لیے سورہ کوثر آپ کی مدد کرے گی اگر کوئی شخص روزانہ اس صورت کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے رسک میں بھی اصافہ ہوتا ہے اس کی نقدی چوری سے بھی محفوظ رہتی ہے اس صورت کے دوسرے بھی فوائد ہیں یہ آپ کی حاجت کو پورا کرنے میں بھی مدد دیتی ہے شادی اور محبت کے معاملات میں بھی مدد کے لیے یہ صورت بہت مفید ہے سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں اللہ پر بروسہ کرنا چاہیے اگر آپ کو دشمنوں کا خوف ہو تو اس صورت کی تلاوت کریں یہ آپ کو دشمنوں سے محفوظ رکھے گی اور آپ کی دشمنوں سے حفاظت ہو جائے گی جو شخص سورہ کوثر کو روزانہ کسرت سے پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں وسط دیتا ہے اس کے مال کو چوری سے محفوظ کرتا ہے اگر کسی شخص کو کوئی حاجت ہو تو یہ صورت اس کی وہ حاجت پوری کرنے میں مدد کرے گی سورہ کوثر کی تلاوت کرنے سے اللہ کی رحمت حاصل کی جا سکتی ہے سورہ کوثر اس طرح سے پڑی جاتی ہے ترجمہ سننی چھئے کہ اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے اس لیے اس میں رب تعالیٰ کے کہر جبر اور دوست کے عذاف وغیرہ کا ذکر ہی نہیں کیا گیا تو اندازہ لگائیے یہ کتنی قیمتی صورت ہے لفظ کوثر کسرت سے نکلا ہے جس کے معنی ہے کسیر یعنی کتنا سیادہ کہ لوگ اندازہ نہ لگا سکیں یہ صورت پڑھنے سے اللہ کی اتنی رحمتیں ناصل ہوتی ہیں کہ کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا اس صورت کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ رست میں برکت دیتے ہیں اور انسان کی تمام پریشانیاں دور ہوتی ہیں اب آپ نے کس طرح پڑھنی ہے یا میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ صورت جو شخص بھی پڑھ کر جو دعا مانگتا ہے وہ اگر لا علاج مریض کے لیے دعا مانگیں جس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو اللہ تعالیٰ فوراً اس کو شفائی اطاف فرما دیتا ہے لیکن اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے آپ اس عمل کو فجر کے بعد یعنی کہ خالی پیٹ جب تک آپ نے کچھ کھایا پیا نہ ہو تازہ وسو کر لیں تازہ وسو کرنے کے بعد آپ جب صبح اٹھتے ہیں تو نماز فجر پڑھ لیں یا نماز فجر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں غرص بغیر کچھ کھائے پیئے آپ نے سورہ کو پڑھنا ہے یہی اس کی شرط ہے دوسرا باوسو آپ نے پڑھنا ہے اور پھر جب آپ اس عمل کو پڑھیں گے اس کے درمیان کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی بھی گفتگو آپ نے نہیں کریں ان باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور تیسری بات آپ نے قبلہ کی جانی مو کر کے اس سورہ شریف کو پڑھنا ہوگا دیکھئے ہر نماز میں سورت کا پڑھنا واجب ہے فرض نماز ہو نماز وطر ہو نماز تحجد ہو کوئی بھی نماز ہو اس سورت کو پڑھنا ضروری ہے اگر نہیں پڑھیں گے تو نماز بلکل نہیں ہوگی کیونکہ اس سورت کی بہت سے فضلتیں ہیں میں نے آپ کو جو شرائط بتائی ہیں ان شرائط پر آپ کا عمل کرنا ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جہاں بھی جائیں جس چیز میں بھی ہاتھ لگائیں آپ کو ہر حال میں فائدہ ہو زمین پر اور جو بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے اس پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی جو شخص یہ سورہ پڑھے گا اس کا کوئی کام اس کا رہ ہی نہیں سکتا کسی کام کے اندر رکاوٹ نہیں آسکتی جو چیز وہ اپنی زبان سے مانگتا ہے لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں عربوں بھی مانگے تو اس کو ملیں گے رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے کیونکہ میرا رب فرماتا ہے رب العالمین تمام طریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے دوستو آپ نے اس کو ایک سو ایک بار پڑھنا ہے اس صورت کو ایک سو ایک بار آپ نے خالی پیٹ پڑھنا ہے اول آخر سات سات مرتبہ درود پاک پڑھ لیں ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لی تھی تاکہ ثواب ہو جائے درود پاک پڑھنے کے بعد ایک پانی کی بوتر رکھ لیں اس کے اوپر دم کر لیں کسی مریض کو پلائیں گے تو شفا ملے گی اگر آپ اپنے کاروبار والی جگہ پر چھڑکیں گے جہاں دکان ہے آپ کی جہاں کاروبار نہیں چل رہا وہاں اس پانی کا چھٹکاؤ کریں گے تھوڑا تھوڑا پانی لیکن یہ خیال رکھنا ہے کہ پانی زمین پر نہ گرے ورنہ گنہگار ہوں گے آپ نے اس کو اوپر لگانا ہے آپ گھر کی چھت پر لگائیں یا دیواروں پر بھی لگا سکتے ہیں انشاءاللہ ساری بندشیں بھی ختم ہو جائیں گی کاروبار میں برکت بھی ہوگی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ نے سو بار پڑھنی ہے یہ اس کی شرائط ہیں جو میں نے بتائی اس پر عمل کر کے اول آخر گیارہ مرتبہ درود پاک یا سات مرتبہ کم از کم پانچ مرتبہ یا اس سے بھی کم تو پھر تین مرتبہ سے کم نہیں پڑھنا آپ نے ایک سو ایک بار یہ سورہ پڑھنی ہے اول آخر درود پاک کے ساتھ اور پانی پر دم کر کے جیسے بتایا جائے بتائے گے طریقے سے اگر کوئی بھی ایسے آپ کا دکان کاروبار نہیں ہے پھر وہ پانی آپ خود پی لیں یہ عمل چند دن کر لیں ایک ہفتہ کر لیں انشاءاللہ جو بھی مانگیں گے جو زبان سے کہیں گے آپ کے ہاتھ میں اللہ تین کا چراغ آ جائے گا ہر بات آپ کی پوری ہونا شروع ہو جائے گی آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹس بوکس میں لاسمی لکھئے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اس عمل کی اجازت کے لئے اپنا پورا نام کومنٹس میں لاسمی لکھئے تاکہ آپ کو آپ کے پورے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکے اللہ حافظ